موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ڈاکٹر عبد زمد آپ کو ہیلتھ ویلتھ این ہیپنس پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہیلتھ ضروری چیز ہیں خوشیہ ضروری ہے ہمارے زندگی میں اور ہم حلال روزی ہمیں ضرورت ہے تو آج ہمارے یہی موضوع ہے کہ ہم کس طرح کے اپنے جو چاہت ہیں ہماری جو گول سے ہماری جو صلایتیں ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے زندگی میں بہتر طور پہ اور بہتر طریقے سے اور تبدیلیاں لیں مصبت طور طریقے سے ہم تبدیلیاں لیں اپنے لائف میں اپنے زندگی میں پیسٹر پروگرامز میں ہم بہت سے اس پہ بات کہتے ہیں کہ کوشش ہم نے کیے تھے کہ ہم یہ کوشش کرتے ہوئے کہ لوگ گول سیٹنگ کیسے کرتے ہیں زندگی کے کس طرح کے بہتر کرتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں ہیں پروف ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے دنیا میں بہت سے بڑی کمپنیاں بنتے ہیں تو اس میں سے سو میں سے سو کمپنیاں ڈھیلی بنتے ہیں اس میں سے ایک رہ جاتا ہے باکی ختم ہو جاتے ہیں اس کا ایک کا کیا وجہ ہے رہ جاتے ہیں جو بھی پرمننٹ ہمیشہ کے لئے چلتے ہیں کاروبار لیکن اس میں سے نائنٹی نائن کاروبار ختم ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کا بڑی سور دم دام بڑی شور سے بڑی طاقت سے سٹارٹ کر دیتے ہیں بڑی اچھی جگہ بنا دیتے ہیں بڑی زمینیں اس پہ کاروبار کا سٹارٹ کرتے ہیں اور آکاؤنٹ بناتے ہیں بہت سے ورکرز رکھتے ہیں بڑی خوبصورت سے اپنے آفیسس بناتے ہیں بڑی اچھی پلیسس بناتے ہیں تو اس کے بعد کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں ایک بڑی جوش سے کاروبار سٹارٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز کے پلیننگ اچھی ہوتے ہیں سب کچھ اچھی ہوتے ہیں بہترین طرقے سے چل رہے ہوتے ہیں اور بڑی امیدیں ہوتے ہیں کہ ہم یہ فتح کریں گے وہ ہو جائیں گے ایسے ہو جائیں گے دنیا کے بڑی مشہور لوگ ہوتے ہیں بڑی بزنس من ہوتے ہیں لیکن کام پل آف ہو جاتے ہیں اور کمپنی ختم ہو جاتے ہیں کیا وجہ ہے اس کا کیا وجہ ہے کیسے ہم یہ کمپنیاں ختم ہو جاتے ہیں ایسے کیوں ہوتے ہیں تو اس لئے ہم بات کرتے ہیں اسی طرح زندگی میں بہت سے ناکامیاں آتے ہیں ناخوشیاں آتے ہیں ناچاکیاں آتے ہیں تو ابھی ہم ایک کالر سے بات کریں گے پھر اس کے بعد ہم اس پہ مزید بات کریں گے کہ ہم کس طرح اچیو کریں اس کام کو جب ہم نے سٹارٹ کی اس کو کس طرح ہم برقرار رکھے اچیو کریں ایک کال ہورڈ پہ ہے اسلام علیکم اسلام علیکم لوگ سر والیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی میں لہور سے بات کر رہی ہوں شاہستہ بات کر رہی ہوں آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی جی شاہستہ بلکل آپ کریں سوال پلیس ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا یہ جو کلر تھرپی ہے جی اس سے ہم عام زندگی میں کوئی بندہ سپیشلائز نہیں ہے سپوز کسی بھی فیلڈ میں وہ ڈاکٹر نہیں ہے یا وہ کچھ بھی نہیں جانتا جی کلر تھرپی سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے بہت اچھا سپوز اگر کوئی جسی ہومیو فیزیشن ہیں ان کو کلر تھرپی میں کلر تھرپی کیسے ہیلپ کر سکتی ہے بہت اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ ڈاکٹر ہے نا جی جی میں ہومیو فیزیشن ڈاکٹر شاہستہ نا جی جی مجھے یاد ہے ڈاکٹر شاہستہ ہماری سٹوڑن کے بہت شکریہ سر آپ جی جی میں نے آواز پہچان دیا آپ کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر میرا یہ جی جاہ رہا تھا کہ ہر وہ چیز جو آپ کو تھوڑی سی بھی ہیلپ دیتی ہے پروفیشن میں اور آپ کی ڈیلی لائف میں وہ سیکھنا چاہتی ہوں میں تو وہ اس سلسلے میں پھر میں نے کلر تارپی کے بارے میں میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی کی میڈیسن میں جیسے میڈیسن مختلف کلر کی یہ یوز ہم کرتے ہیں اب بلکل اس پہ کیسے ہم اس کو اپلائے کریں میں آپ کو کلر تارپی کی بڑے اثرات ہوتی ہیں کیونکہ ہر کلر چوہے نا اس کا ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں ایک میڈیسن کچھ اور کلر میں تھا لیڈیز کی ہے اچھا ایک میڈیسن ہے ٹیبلٹ ہے لیڈیز کی ہے وہ پہلا کچھ اور کلر میں تھا جب اس کو پنک کلر میں کیا گیا تھا تو وہ سب سے زیادہ لوگ لیتے تھے لیڈیز کافی سارے وہ لیتے تھے کھاتے تھے تو کلر کے اثرات تو ضرور ہوتے ہیں صحیح کہ جب پنک کلر میں وہ آگئے اس کے اثر بھی بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کے سائیکی کے مطابق سائیکلوجی کے مطابق جو لیڈیز کو پنک کلر زیادہ پسند دے ایزی لگتا ہے آسان لگتا ہے پاورفل رکھتا ہے اس کے لیے نا ٹھیک ٹھیک اچھا لگتا ہے جب وہ وہ زیادہ لوگ کھانا شروع ہو گئے جے جے اور زیادہ فائدہ اس سے ملتے رہے ہیں تو میڈیکل میں ہم استعمال کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم میڈیسن میں مختلف کلر کو استعمال کرتے ہیں سر میں نے آپ کی بک پڑی تھی اس میں جو میں نے کنسیف کیا تھا میں اس کی کنفرمیشن آپ سے چاہتا کہ ہوں دیکھئے مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو جیسے مختلف کلرز ہمارے مختلف باڈی پارٹس اور گنز جو ہمارے ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے جیسے یلو کلر ہے لیور کے ساتھ اس کا تعلق ہے اگر ہم لیور کی میڈیسن سپوز کسی کو دینا چاہ رہے ہیں اس میں کیا یعنی میری جو میں نے کنسیف کی بات سمجھی وہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس کو یلو کلر میں دیتے ہیں جی وہ زیادہ پاورفل زیادہ افیکٹیو ہوگی ایسی بات ہے بہت زبردست اسی طرح یعنی میدے کا بھی ای ٹھنک میدے کا کون سے کلر ہے نہیں میدے کا میرا خیال ہے ریڈش براؤن شاید ہے اچھا کہا نہیں مجھے لیور سے چونکہ آج کل تھوڑا اس پر میں پڑھ رہی تھی وہ چیز میں نے کنسیف کی کہ یلو کلر لیور کا ہے تو وہ میں اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھا بلکل صحیح یہ یلو کلر میدے کے لیے بھی اور ساتھ جگر کے لیے بھی دونوں کے لیے بڑے اچھے اثرات کرتے ہیں اچھا اب ہم لوگ جیسے یہ یوز کرتے ہیں پلاسبو جو پلین میڈیسن وہ کلر میں ہوتی ہیں صحیح اب یہ اس بات سے ایک نئی راہ کھل گئی نا اب بجائے اس کے کہ ہم پلاسبو دے کلر میں ہم وہی میڈیسن اس کلر میں جو کہ آرگن کا کلر ہے ہم اس میں دیں تو وہ پلاسبو کا کونسیپٹ بھی ایک ڈیفرینٹ ہی ہو گیا اور بڑا ایسیکٹیو بھی ہو گیا یعنی آپ کی اس بات سے میرا ذہن یہ کھلا کہ ہم بجائے اس کے سادہ جو دوائیاں ہم مختلف کلر میں دیتے ہیں اس طرح ان کو ہم ڈسٹنکشن رکھتے ہیں کہ یہ ہماری وہ دوائیں ہیں جو ہم نے سائیکلوجیکلی پیشنٹ کو تھوڑا سا ریلیف دینے کے لیے دینی ہے اور یہ جو پلین والی ہیں یہ ہماری وہ میڈیسن جو ہم نے جس میں ریمیڈیز جسے ہم کہتے ہیں سہی بلکل ایک نئی اور بڑی اچھی بات ہوگی کہ ہم کلر والی میڈیسن اپروپرییٹلی وہی جو ہم نے ڈائیگنوز کیا ہم اسی خاص بیماری کے لیے اس کو میڈیکیٹیڈ کر کے دے سکتے ہیں یا اس کا اثر ڈگنا ہو جائے گا یہی کہ میں درست نہیں بلکل آپ صحیح فرما رہی ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک تو کلر ہوتے ہیں اور ایک کیمیکلز ہوتے ہیں صحیح اب میڈیسن کیمیکلز ہے ہم کیمیکلز کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو ہم نے کیا کرنا ہے وہ کیمیکلز جو بھی ہے مثلا آپ پھر ویٹائمین آتا ہے منڈرنز آتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہ سمجھ کے کہ چلو ویٹائمین نہیں دیتا ہے کسی پیشنٹ کو ہم صرف کلر دے دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا مجھے سمجھ آگے تو اگر دیکھیں ہم ملٹی ویٹائمین اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اس کی زیادہ کلر ہوتی ہے ہم اس کی کلر کو ایسے بنائے جائے کہ وہ طاقتور ہو مثال کی طور پر اس کی کلر جو ہے اورنج کلر ہو صحیح صحیح اورنج کلر چھوئے نا اس کے اورنج کلر کے ساتھ کیا ہے کہ یلو کلر بھی اس میں شامل ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں جی بالکل یہ کمبینیشن ہے ریڈ اور یلو کا ریڈ اور یلو کے کمبینیشن ہے صحیح تو اس کے ساتھ ریڈ بھی ایک طاقتور چیز پاورفول ہے تو یہ دونوں کو ہم ایسے میڈیسن بنائیں جو اس میں یہ کلر ہو اگر ہم کسی مقصد کسی کوئی ویکنس کے لیے یا آپ کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے میں بس تھوڑی سی کنسویزن میں تھی تو میں نے کہا میں لگیا ہاتھ آسے یہ پوچھ لوں آپ کی بہت مہربانی آپ نے مجھے ٹائم دیا نہیں بالکل یہ اثر کرتے ہیں کلر تھیرابی بڑے اچھا اثرات ہوتا ہے اور میں نے اپنے کتاب میں بڑی واضح لکھی ہے ماشاءاللہ بہت آپ کی بکس نے تو بہت ساری میری ذہن کی بڑی ساری چیزیں کھول دی اور مجھے میں پڑتی ہوں اور اس کو رپیٹیٹلی پڑتی ہوں یعنی ایک دفعہ پڑی ہے تو پھر مجھے پھر میں اس کو دوبارہ سے نئے سرے سے پڑھنا شروع کر دوں گی پھر ہر دفعہ ایک نئی بات سمجھ آتی ہے اسی کے پلاسپو والی بات مجھے اسی طرح دوبارہ میں نے پڑھا پھر میرے ذہن میں کلٹ کی کہ میں یہ دور صاحب سے پوچھتی ہوں کہ یہ بات صحیح ہے میں یہ کر سکتی ہوں بہت شکریہ بلکل کر سکتی ہے بلکل انشاءاللہ بہت بہت مہربانی ہے آپ بہت بہت مہربانی ہے اللہ حافظ اللہ حافظ تو ہم بات کر رہے تھے کہ کس طریقے سی ہی ہم اپنے زندگی میں بہتری لاسکے ہیں اور بیچ میں ایک نئے بات بھی آگئی کہ جس طرح کہ ہم کلر کو استعمال کرتے ہیں کلر سے ہمیں کوئی ریلیف ملتے ہیں کوئی ہیلپ ملتے ہیں اب وہ جن لوگوں نے کمپنیز بنائی ہے اس نے کیا کیا سورس استعمال کے اس کی مائنڈ تھوٹس کیا ہے اس اپنے کاروبار کے بارے میں کیونکہ بڑی جذبی سے اس نے استعمال کیے اپنے سلائٹوں کو لیکن کام نہیں کر سکا لیکن پیچھے کوئی ایسے بات ہے جو ان کی خیالات میں ہے کچھ بلوکی جذب ہمارے لا شعور میں ہوتی ہیں انکانشس میں ہوتی ہیں بلوکی جذب اس بلوکی جذب کو کیسے کھولا جائیں اور اس بلیفز کو کیسے ختم کیا جائیں جو انہوں نے پہلے سے بنائی ہیں کہ اگر تھوڑا ایسا ہوا تو ایسے ہو جائیں گے کوئی ایسا کوئی نہیں کوئی ان کے اپنے کارگردگی پلاننگ میں چینجے مروچ پلاننگ میں کہتے ہیں چلو پلاننگ بھی کرتی ہے یہ تو ہم نے کر دی ہے جو فلان نے کیا تو وہ بھی ہم نے کر دی ہے وہ جو کامعاب آدمی نے فلان نہیں کیا تھا وہ بھی ہم نے کر دی ہے لیکن نہیں ہوا اب وہ جائیں گے اس پہ کہ کوئی اگر مانتے ہیں کہ جادو ہے تو جادو پہ جائیں گے اگر کوئی مانتے ہیں کہ یہ جین بوت ہے تو جین بوت پہ جائیں گے اگر کوئی مانتے ہیں کہ یہ نظریبت ہے تو انہیں نظریبت پہ جائیں گے اگر کوئی مانتے ہیں کہ مثلا کچھ اور کسی نے کچھ ایسا کچھ کیے یا ہم پر کوئی ایسا کچھ اثرات آئی ہیں پتہ نہیں کیا ہوا بس کاروبار خطہ ہوں گے غرق ہو گے کرزدار ہو گے یہاں زاروں لوگ اس کے پیچھے گمپیرے لوگوں سے کرزہ اٹھائے ہوئے بینک والے اور اس کے پیچھے گمپیرے ہوتا ہے آدمی نے زندگی چھوڑ دیئے سارے کچھ یہاں سے بس باغ کی ہے اور سارے زندگی ایسے گزار دیئے وہ بیماریوں میں مفتلا ہو گئے اسی کرز کی وجہ سے ان کی گھر میں گھر پہ قبضہ آ گئے گھر کو کسی بینک نے لے لیئے یا کسی اور چیز نے آفیس بھی لے لیئے سب کچھ میدان پہ خالی آ گئے اور پھر جب سب کچھ نہیں ہوتا ہے تو رشتے رشتوں نے بھی ساتھ چھوڑ دی رشتی بیوی نے کسی نے کوئی ایسا مسائل گھر میں آگے چھڑے ہو گئے بچوں کے درمیان اور سب کے درمیان یا کوئی نیگیٹیو راستہ اخیار کر دیئے کسی نے اب یہ تمام چیزیں کیسی ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہے ایک کال ہولٹ پہ ہے ایک کال لیتے ہیں اور کال کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم درم صاحب کیسے ہیں الحمدللہ آپ کون کہاں سے بات کر رہے ہیں درم صاحب میں سیال کورس سے سفوان بات کروں آپ کا سٹوڈنٹ پنڈی میں میں آیا تھا آپ سے سمدھا کورس کرنے کے لیے اچھے نف اور سمدھا کے منہ کورس کیے تھے آپ سے جے جے سفوان صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا آج کے پروگرام میں کیا کہنا چاہتے ہیں دراصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا جب سمدھا یہ انرجی یہ کمال کے انرجی ہے زبردست ہے اس کے مجھے بہت اچھے ریزرٹ جو ہیں مل رہے ہیں اور دوسروں پر بھی جب میں اس کو اپلائی کرتا ہوں تو اس کے بہت اچھے ریزرٹ مجھے ملتے ہیں یہ ایک بڑی پاورفل سی چیز ہے اور اسے بڑا فریش ہو جاتا ہوں میں جب بھی اس کو میں کرتا ہوں جب میں بڑا تھکا ہوا ہوتا ہوں تو اس کو کرتا ہوں تب بھی اور جب مجھے کوئی درد وغیرہ ہو تو اس میں بھی بڑا مجھے کام دیتا ہے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا قرم ہے اللہ کا رحمت ہے یہ بہت اچھا اور شفاہ ہے شفاہ اللہ کی طرف سے ہے تو کیا آپ کن کن بیماریاں کون سے کون سے بیماریاں کیور ہوئے اور کیسے آپ کی زندگی نے اتنی اچھے اور خوبصورت تبدیلیاں آئیں کیسے ہیں ترسل میں آپ کو بتا نہیں سکتا ایک تو ایچ ایم ایف جو ہے وہ میرا بڑا کام کرتا ہے زبردرس قسم کا اچھا ایچ ایم ایف پکی ہوئے جی واہ واہ پھر تو بڑی باتیں مل گئے آپ سے پھر تو باتیں بن گئے جی جی میں یہ چیزیں درسلہ فالے تلاش کیا کرتا تھا مقرب میں سونا کرتا تھا لوگوں سے کہ ایسے وہ شما بینجی کو جلا کے دیکھنا لیکن یہ چیزیں آپ نے ایک دن میں رہ رہی ہیں اور مجھے بڑا فائدہ ہوا اس سے کسی کو اپنے پیغام دے اس میں میں اپنے گولز کو اجیف کرنے میں خاص طور پر ایڈوکیشن کے اوپر سئی 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 اور میری ایک قزم کی ان کو سر کا درد تھا بڑی دیر کا تقریبا میں بتا رہی تھی کہ ایڈ کلاس سے ان کو وہ درد ہے وہ کپیتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ وہ برداش سے باہر تھا میں ایک دن قدرتی اللہ تعالی نے لے کے جانا تھا میں جر گئے ہوں ان کو انہوں نے بتایا اس کی امی نے کہا میں نے ان کو بتایا تھوڑا اس بارے میں تو انہوں نے کہا ہمارا ایک پیشنٹ ہے آپ دیکھتی ہے میں نے اس کو اسی ٹرم ٹریٹ کیا ہے اور میں دوسرے تیسرے دن میں اس کا درد کافی جردی میں آت رکھتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بالکل اور تقریبا ایک ہفتے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست بہت زبردست ایکسپیئنسز ہے آپ کے اور ایچ ایم ایس ہی کیا ہوا